اے میرے خدا اے میرے بادشاہ میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالعباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالعباد تیرے نام کی ستائش کروں گا مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی سلامتی ہو پروگرام خدا ان کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آپ سب مبارک ہے جو ہر روز خدا ان کا کلام سنتے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک اور ہماری کمنٹس بھی کرتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آج خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے صد موجود ہیں مبشرہ عروض ایلبرٹ جن کا تعلق ہے بیت لہم پریئر گروپ کے ساتھ یہ بہنیں مل کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہیں اور مختلف جگہوں پر مختلف گھروں میں جا کر خدا ان کے نام کو اس کی نام کی ستائش کرتی ہیں اور ایک گروپ کی صورت میں وہاں پر میٹنگز ارینج کرتے ہیں آج ہم ملاقات کریں گے مبشرہ عروض ایلبرٹ سے اور خدا ان کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں گے سسٹر جی میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی سٹوڈیو میں ہمارے لئے بایسے خوشی ہے کہ آج آپ محصد موجود ہیں پریزا لورڈ یسو مسیح عظیم جلالی پرفضل نام ہے آپ کو میرا سلام میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ کے ساتھ ہی نیشنل ٹیم کی جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پر آ کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دے سکوں تو سسٹر جی آپ بتائیے گا کہ خدا ان یسو مسیح کو آپ نے اپنا شخصی نجات ہندہ کب قبول کیا میں جب بہت چھوٹی تھی تقریباً میں 12 سال کی تھی جب سے ہم جو تھے پچو ویلسن کامران کے چرچ کے میمبر تھے ٹیمپل آف گوڑ چرچ کے اور وہاں پر سچر جو تھی کیتھرین نیلسن ہمیں ہمیشہ وزٹ کیا کرتی تھی ہمارے گھر میں آتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ کی زندگی میں خدا ان کی کوئل ہے وہ شروع ہی سے مجھے اس بات کو کہا کرتی تھی لیکن اس ٹائم پہ میں بہت چھوٹی تھی جبکہ شاید یہ بات کو میں سمجھ بھی نہیں پاتی تھی تو اس وقت انہوں نے توبہ کی تعلیم جو تھی ہمیں دینا شروع کی ہماری فیملی کو مجھے جس میں ہمارے گھر کے چاند لوگ اس وقت جو تھے انہوں نے ببتسمہ لیا ہوا تھا لیکن چاند نہیں کیونکہ ہم لوگ چھوٹے تھے جس میں سے ایک میں تھی تو انہوں نے ہمیں توبہ کی ٹیچنگ جو تھی خدا ان کے کلام میں سے ہمیں دینی شروع کی اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھی پانی کا ببتسمہ نہیں دے سکتی کیونکہ آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں اس کے دو سال کے بعد جب میں فورٹین یئر کی تھی اس کے بعد میں نے پانی کا ببتسمہ بھی لیا خداون کے جو ہے نجات کو قبول کیا یہ سمسی اپنا شخصی نجات دہیندہ قبول کیا اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی زندگی میں گروہ پکڑی اور زیادہ سے زیادہ بائبل کو بھی پڑھتی تھی دعا کرتی تھی اپنی مدرک سے ساتھ میں بہت ساری میٹنگز پہ جاتی تھی اسی طریقہ سے خداون کے ساتھ چلتے چلتے اپنی زندگی میں میں نے خداون کی کول کو بھی پہچانا خادمین کے ذریعے بہت سارے خادم جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو خداون نے چن لیا ہے تو آپ ایک دن جو ہے جوئیس مائر کی طرح کلام سنائیں گی ویر ہکلین کی طرح آپ خداون کے کلام کی منادی کیا کریں گی ہمارے گھر میں جو پاسشر صاحب آتے تھے ان کا نام ہے پاسشر آیت ان کا نام تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں کیونکہ بہت بزرگ ہو چکے تھے اور اب وہ مسیح میں سو چکے ہیں تو وہ مجھے بہت ہی جو آج جو میرے پاس خدا کا کلام مقدس جو بائبل ہے میرے پاس وہ انہوں نے مجھے گفٹ کے طور پر دیا تھا کہ آپ اس بائبل کو لیں اس کے اوپر ڈیر ٹائم وقت لکھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب جب اس بائبل کو دیکھیں گے اور آپ یاد کریں گی کہ میں نے آپ پہ یہ پروفیسی کی تھی کہ آپ ایک نہ ایک دن خدا کی خادمہ بنے گی سو وہ بائبل ابھی تک میرے پاس موجود ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا کلام میری زندگی میں پورا تو آپ نے بقاعدہ تلیم لی ہاں جی میں نے جو ہے خدا کے کلام کو پروپر طور پر سیکھا بائبل کولیج سے ایک کیا نام ہے بائبل کولیج ہاں جی بائبل کولیج کا نام اسمبلیز آف گورڈ بائبل کولیج ہے جہاں سے میں نے تین سال تک خدا کے کلام کو سیکھا اور بی ٹی ایچ کمپلیٹ کیا اچھا سسنے جی بتائیے گا ابھی جو آپ اپنی خدمت کر رہی ہیں وہ کس طور پر وہ گروپ کام کرتا ہے جو آپ نے بتایا ہے بیت لہم گروپ ہے جو ہاں جی بیت لہم پریئر گروپ کے نام سے ہمارا دل کشامی جو ہے پریئر گروپ ہے یہ بہنوں کا گروپ ہے اور اس میں بہت ساری خواتین جو ہیں ہم سب مل کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہیں اور تقریباً دس سے گیارہ سال اس گروپ کو ہو گیا ہے اور ہم جو ڈیفرنٹ پلیسز پہ بھی جاتے ہیں ہم فیملی ٹریپ بھی رکھتے ہیں کہ ہم سب جا کر وہاں پہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور ڈیفرنٹ گھروں میں بھی اس گروپ کی برانچیز اب کچھ بن چکی ہیں اور کچھ بن بھی رہی ہیں اور اسی طریقے سے خدا جو میں اپنے جلال کے لئے استعمال کر رہا ہے بہت خوبصورت باتیں سسٹر کی زندگی کی ہم نے گواہی بھی سنی اور ان کی خدمت کے بارے میں بھی جانا تو ابھی وقت ہے کہ خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں آمین مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میری عزیزو آئیے اب ہم کلام مقدس کی طرف آتے ہیں کلام مقدس میں سے آج ہم دو چیزوں کو سیکھیں گے ایک ہم دیکھیں گے دعا اور دعا کا جواب پانا ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم دعا کا جواب پہلے ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کا جواب کس طریقے سے پا سکتے ہیں تو میری عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دعا کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا اسپلین کرنا چاہتی ہوں ہم دیکھتے ہیں میری عزیزو جب ییسو مسیح خداون ییسو مسیح اس دنیا میں موجود تھے اور اپنی زمینی خدمت کو اپنے شاگردوں کے ساتھ سارا انجام دے رہے تھے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ییسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو نہ صرف بلکہ جو ہے پریچنگ کرنا گیت گانا ٹیچنگ کرنا آواز کرنا نہیں سکھایا بلکہ کیا سکھایا دعا کرنا اس کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں متھی کی انجیل اور چھے باپ اور گالبن اس کی نوعیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ییسو مسیح نے جو پیٹرن کے طور پہ سکھایا دعای روبانی کو جو آج ہم سب جو ہے اپنی دعاوں میں اس دعا کو یاد رکھتے ہیں تو اسی طرح سے میری عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اماندار کی زندگی میں دعا کرنا کتنا اہم ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دعا ایک اماندار جو ہے ایک بلیور جو ہے اس کے لئے ڈیلی یا بلا ناغا دعا نہ کرنا گناہ ہے اور دعا نہ کرنے کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑھ کر ناکام ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو سالوں کے رکھے ہوئے کام بھی بحال کرتا ہے دعا ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے سو میری عزیزو ہماری دعا جو ہے ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتی ہے آج اسی بارے میں میں آپ سب کے سامنے کلام مقدس میں سے سکھانا چاہتی ہوں انسان جسمانی طور پر فانی بدن کو لے کے بہت ہی کمزور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ دعا میں گفلت کرتا ہے تو میری عزیزو اب بلیس جو ہے اس پہ زوراور ہو جاتا ہے اس لئے ایمانداروں کے لئے کہا جاتا ہے دعا ڈیلی کرنا ریگولر کرنا خداون کی حضوری میں جھکنا بہت ضروری ہے دعا کرنے سے خداون کی سوچ خداون کا ارادہ خداون کہ منصوبے خداون کا دل تبدیل ہو جاتا ہے میری عزیزو جو ہمارے لئے خدا منصوبے رکھتا ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو یقینا دعا کرنے سے وہ منصوبے ہماری زندگیوں میں کامیاب ہوتے میری عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دعا جو ہے ایک ایماندار کا آکسیجن ہے کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے ایمانداروں کی سانس ہے اور کیا کوئی جاندار سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے جی نہیں سو اس لیے میری عزیزو ہمیں جو ہے ہمیشہ خداون کی حضوری میں جھکنا ہے اور دعا کو کرنا ہے کیونکہ دعا جو ہے ایک ایماندار کی زندگی میں ایک بلیور کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے پھر ہم دیکھتے میری عزیزو ہمیں صرف دعا تو ہم کرتے ہیں اس کے بعد کچھ پریکٹیکلی بھی ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی کچھ ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے ان گولز کو جو ہم نے دعا میں رکھا ان کو اچیف کر سکے کس طریقے سے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں سو اس کے لیے آپ پر اس ہاتھ کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں مطی کی انجیل سات باپ اور اس کی سات سے آٹھ آئیت میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے جو ہے ریڈنگ کروں گی مطی کی انجیل سات باپ اس کی سات اور آٹھ آئیت کو ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے سو میری عزیزو یہاں پر لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا آمین پریزا لڑ سو میری عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ہمیں کام دیا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کہا جاتا ہے دنیاوی طور پر کہ اگر ایک بچہ جو ہے جب تک چھوٹا بچہ روتا نہیں ہے تو اس کی ماں بھی اسے دودھ نہیں دیتی سو اس لیے میری عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے اور دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا سو میری عزیزو اسی کے ساتھ جب ہم سامز ایٹی ون اور اس کی ٹن ورس کو دیکھتے ہیں زبور کو ایٹی ون اور اس کی دس آیت میں لکھا ہے کہ تُو اپنے موں کو خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا سو میری عزیزو زور کس بات پر دیا گیا کہ اپنے موں کو خوب کھول تھوڑا سا نہیں ہمیں اپنے موں کو خوب کھولنا ہے خداون کی حضوری میں تاکہ ہم اپنے دعا کے جواب کو پاس سکے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میری عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے زبور سینتیس اور اس کی چار آیت میں کہ مجھ میں مسرور ہے تو میں ترے دل کی مرادیں پوری کروں گا مسرور رہنے کا مطلب ہے خداون کے پیاس سے ہو جانا اس کے طالب ہو جانا اور اس کے ساتھ اس قدر مسرور ہو جانا کہ میری عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کا اور خداون کا رشتہ اس قدر گہرا ہونا چاہیے اور یہ رشتہ صرف اور صرف اسی وقت گہرا ہو سکتا ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں جب آپ ہمیشہ ریگولر اپنی دعاوں میں ٹھہرتے ہیں تو آپ کا رشتہ خداون کے ساتھ ایک مضبوط باؤنڈ بن جاتا ہے ایک مضبوط ریلیشن بن جاتا ہے جس کے وسیلہ سے خداون کا پاک روح ہماری زندگیوں میں گہرے طریقے سے کام کرتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے خداون اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کو جو ہے لیتے ہیں کہ خداون اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے تو اس کے لئے شرط کیا ہے کہ پہلے آپ محبوب بنیں اگر آپ محبوب ہیں تو خداون آپ کو نیند میں دے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ محبوب نہیں ہے تو خداون آپ کو نیند میں کیسے دے دے گا آپ اس قدر اپنے رشتے کو اپنے ریلیشن کو خداون کے ساتھ پوست رکھے میری عزیزو تو ہی خداون آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور آپ لوگوں نے میں آج آپ سب کو جو ہے اس بات کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جہاں جہاں جس جس پرپس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اپنی زندگی کے کسی بھی حالات میں کسی بھی سچویشن میں ہے کسی بھی جنگ کی حالت میں ہے تو میری عزیزو میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ہار نہیں ماننا اپنے جو ہے راہ سے اپنے جو ہے اپنے ارادے سے آپ کو پرپس سے ہٹنا نہیں ہے بلکہ کنٹی نیوزلی خداون کی حضوری میں جھکے رہنا ہے کیونکہ کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ کنٹی نیوزلی خداون کی حضوری میں نہیں ٹھہرتے ہیں تو اپنی دعا کا جواب نہیں پاس سکتے ہیں کیونکہ میری عزیزو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چند دن جو ہوتا ہے دعائیں کر کے وہ تھک جاتے ہیں اور اس بات کو سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعا کا جواب نہیں آرہا کیا پتہ نہیں جو دعا کا جواب آئے گا نہیں نہیں میری عزیزو کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس کی کتاب اس کی تین باپ میں لکھا ہے خداوند اپنا ہر کام جو اپنے وقت پر کرتا ہے سو میری عزیزو ہمیں ہار مان کے ہٹ نہیں جانا مایوس نہیں ہو جانا ہے کیونکہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوسی سے عبلیس خوش ہوتا ہے تو ہمیں عبلیس کو خوش نہیں کرنا میں خداوند کو خوش رکھنا ہے اور اسی طرح آپ کے لائف میں کوئی بھی سچویشن ہے کوئی بھی حالات ہے اس میں بھی آپ خداوند کی حضوری میں ڈٹے رہیں اور اپنی دعاوں کو کنٹینیوز کریں تاکہ جو ہے خداوند اپنا جلال آپ کے زندگیوں میں جاری کرے ہم دیکھتے ہیں زبور ایک ستائیس اس کی دو آیت میں لکھا ہے دیکھ جس طرح گلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بی بی کی ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہے اسی طرح ہماری آنکھیں تیری طرف سو جب تک خداوند ہم پر رحم نہ کریں سو میری عزیزوں جب تک آپ کی دعا کا جواب آسمان سے آپ کے تک نہ پہنچے ہیں آپ کا وہ پرپس وہ وش وہ خواہش وہ مقصد جس کے لیے آپ دعاوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ موجزہ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائیں تو میں آج آپ کو کہنا چاہتے ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی دعاوں سے پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے میری عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو عمتی کی انجیل سات باپرس کی گیارات کو پڑھتے ہیں تو اس میں یوں مرکوم ہے کہ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اس آیت کے اندر اچھی چیزوں کا ورڈ جو ہے اچھی چیزوں کا لفظ جو ہے وہ دو بارہ ہے ٹھیک ہے خداوند جو ہے خداوند کہتا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں تو جو تمہارا آسمانی باپ ہے اور آسمان پر ہے وہ کیوں کرنا اچھی چیزیں دے گا سو میری عزیزوں میں آپ آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی زندگیوں میں ہمیشہ اسی چیز کو مانگے جو خداون کی مرضی سے آپ کے لیے ہیں اس نیگٹیو چیز کو کبھی نہ مانگے جو خداون کی طرف سے آپ کی زندگی میں نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اماندار ہیں اگر آپ بلیور ہیں تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں خداون کا ایک خاص پرپس ہوتا ہے امانداروں کی زندگیوں میں خداون کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے میری عزیزو اور ہماری زندگی جو ہے ایمانداروں کی زندگی جو ہے عام انسانوں کی طرح وہ زندگی نہیں ہو سکتی ہے میرے عزیزو اگر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی خواہشات ان کی ویشیز شاید ایسے ہی پوری ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایمانداروں کے لیے خداون کا ایک خاص پرپس ہوتا ہے تو آپ ایماندار ہیں خداون پر ایمان رکھتے ہیں خداون کو قبول کیا ہے تو ہمیشہ جب دعا کریں اس طریقے سے کریں کہ خداون جو کچھ تیری مرضی سے میرے لیے مقرر ہے وہ ہی میری زندگی میں ہو کیونکہ میں آپ کو اس کے لیے چھوٹی سی اگزیمپل دینا چاہتی ہوں جب ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نادان دو یا دھائی سال کا بچہ ہو تو وہ بچہ بہت نادان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے جب چھوری مانگے زید کرے بہت زیادہ کہ مجھے چھوری پکڑنیا یا اسے کھیلنا ہے تو کیا اس کے ماں باپ اس کو وہ چھوری پکڑا دیتے ہیں کیا اس کو کھیلنے کے لیے وہ چھوری دے دیتے ہیں جی نہیں میری عزیزو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بچہ تو نادان ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کٹ سکتا ہے وہ کیسے لہو لہان ہو سکتا ہے کس قدر اس کو چھوٹ لگ سکتی ہے تو اسی طرح میری عزیزو جب آپ آسمانی باپ کے فرزند ہیں آپ اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں تو آپ نے اگر کوئی ایسی پرپس کوئی ایسی بات خداون کے حضوری میں رکھی ہے شاید وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے شاید وہ مقصد آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس لیے میری عزیزو خداون کے پرپس میں رہ کے خداون کی مرضی کے مطابق ہی اسے وہی کچھ مانگے تب ہی آپ کی لائف میں وہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو میری عزیزو ہمارا خداون جو ہے مہربان خداون ہے اور وہ یقینا دعاوں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے میں آپ کے سامنے جو ہے اور جب تک ہم اپنی زندگی میں دعاوں میں رہتے ہیں خداون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہی زندگی ایک فتح یاب اور اچھی خوبصورت زندگی ہم گزار سکتے ہیں میں اس کے لیے آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کے سترہ باپ اور گیارہ اور تیرہ آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی سٹیوری ہے بلکہ چھوٹی سی نہیں ہے کافی بڑی سٹیوری ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارا جو لیڈر موسیٰ ہے ان کی جنگ بنی اسرائیل کی جنگ جب امالیکیوں سے ہونے لگی تو موسیٰ نے کہا یشوا سے کہ تو اپنے ساتھ چاند لوگوں کو لے اور لڑنے کو جا اور اس نے اسی طریقے سے کیا اپنے لیڈر کے کہنے پر چاند لوگوں کو لے کر وہ جنگ کے لیے چلا گیا اور موسیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ دو لوگ تھے اور وہ ان کو لے کر پہاڑ پر چلا گیا تو میری عزیزو جب وہ پہاڑ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور یوں اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور جو ہی جب پہاڑ کے نیچے جو لوگ تھے وہاں پر جنگ سچارٹ ہوئی ایک طرف امالیکی تھے اور دوسری طرف بنی اسرائیل تھے سو اسی طرح میری عزیزو ایسا ہوا کہ جو ہی موسیٰ کا ہاتھ دعا میں اٹھا رہتا تھا تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ دشمن قوم امالیکیوں پر گالی برہتی تھی اور جو ہی اس کا ہاتھ بھر کر یا تھک کر نیچے آ جاتا تھا تو دشمن قوم جو تھی بنی اسرائیل قوم پر گالی با جاتی تھی اور وہ شکست کھاتی تھی اس کے ساتھ جو دو شخص مجود تھے پہاڑ کے اوپر ہور اور حارون جب وہاں پر مجود تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہی ہمارے لیڈر کا ہاتھ نیچے آ جاتا ہے تو ہماری قوم جو ہے شکست کھاتی ہے اور جو ہی اس کا ہاتھ دعا میں اٹھ جاتا ہے تو ہماری قوم گالی با جاتی ہے اب وہاں پر انہوں نے بھی بڑی اکلمندی کا تقاضہ کیا اور انہوں نے موسیٰ کو بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ کے نیچے دو بڑے بڑے پتھر رکھ دیے تاکہ اس کے ہاتھ جب تھک کر نیچے آئے اور سپورٹ کے ساتھ آسمان کی طرف ہی بڑے رہے سو میری عزیزو جس طریقے سے انہوں نے جیسے ہی دو پتھروں کو اس کے دائیں اور بائیں طرف رکھا تو اس ٹائم پہ موسیٰ کے جو ہاتھ ہے بڑی مضبوتی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھے رہے اور کیا ہوا بنی اسرائیل نے فتح پائی ہالیلویہ پریز دا لرڈ سو اسی طرح میری عزیزو آج ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے جب ہم جو ہیں دعاوں میں خداون کے ساتھ مسرور رہتے ہیں جب آپ کا رشتہ خداون کے ساتھ مضبوت رہتا ہے اور آپ دعاوں میں ڈٹے رہتے ہیں اپنے کسی بھی پرپس کے لیے سارے حالاتوں کے لیے جب آپ جنگ کی حالت میں رہ کر جنگ کرتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں تو میری عزیزو فتح اور کامیابی ہمیشہ آپ ہی کی ہے ہالیلویہ پریز دا لرڈ اور جو ہی ہم دعا سے ہمت ہارنے لگتے ہیں ہم دل چھوڑ جاتے ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہم ڈگمگا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مشکل حالات جو ہے مشکل سچویشنز جو ہے کرٹیکل حالات جو ہے ہمارے اوپر کی آتے ہیں گالی با جاتے ہیں اور ہم جو ہے ابلیس کے ہاتھوں بیمار کھاتے ہیں اپنے حالاتوں سے بیمار کھا جاتے ہیں سو میری عزیزو میں آپ کو آج یہ ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں دعا کو اپنی زندگی میں ایک پیٹرن بنانا ہے اور بڑی مضبوطی سے خداون کے ساتھ لپٹے رہنا ہے سو میری عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداون آپ سب کو بڑی برکت دے میں خداون کی شکر گزاروں میری عزیزو کہ آج میں نے یہ کلام خداون کی زندہ آواز آپ سب تک پہنچائی اور میں ایمان رکھتی ہوں آپ سب جو آج میرا کلام سن رہے ہیں بے شک آپ گھروں میں موجود ہیں آپ ٹرائولنگ کر رہے ہیں آپ گاڑی میں ہیں آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں جہاں کہیں پہ بھی آپ نے اس خداون کے زندہ کلام کو سنا ہے اور میرا ایمان ہے آپ سب نے برکت پائی ہے سو میری عزیزو میں آپ سب کے لئے برکت کی دعا کرنا چاہتی آئی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو جھکائیں گے اور خداون کی حضوری میں دعا کریں گے خالیلویہ خداون جلال کے بعد شاہ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک لشک روکے خداون تو جو تھا تو جو ہے تو جو آنے والا ہے اے قادر مطلق خداون میں تیری شکر گزاری کرتی آج کی زندہ میٹھی آواز کے لئے آئے خداون جو تنہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کلام کیا اور خداون میں ایمان رکھتی اس بات کے لئے آج جتنے دل افسودہ تھے اور خداون اس کلام کے ضرورت مند تھے خداون میں ایمان رکھتی آج ان سب بہن بائیوں نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے میرے خداون اور میں تیرا شکر کرتی آئے پاک خداون اس ساری خداون میڈیا کے لئے پاک خداون جس کو تنہیں بنایا اور خداون گھروں میں بیٹھ کر بھی لوگ تیرے کلام کو تیری زندہ آواز کو سن سکتے آئے پاک خداون ان تمام بہن بھائیوں کہ خداون میں ییسو کے نام سے برکت کی دعا دیتے آئے پاک خداون جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا اور خداون کلام کا یہ بیج ان کی زندگیوں میں بویا گیا آئے خداون اب بلیس دشمن اس کو ہرگز نہ چورانے پائے پاک خداون اور یہ کلام کا بیج جو ہے خداون ان کی زندگیوں میں سو گناہ ساٹھ گناہ ییسو کے نام سے پھل لے کر آئے پاک خداون اور یہ پھل بھڑتا چلا جائے اور گہرا اور مضبوط گھنا درخت بن جائے پاک خداون اور یہ زندگیاں بہت سی دوسری زندگیوں کو بچانے والے ہوں پاک خداون اور بہت ساری زندگیوں کو بچا کر تیری صلیب کے پاس لانے والے ہوں ہے پاک خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں عرول قدس پاک خداون ان تمام اپنے بیٹو اور بیٹیوں کا آئے پاک خداون جو اس کلام کو سن رہے ہیں پاک خداون ان کے گھرانوں کو чھو ان کے بچوں کو ان کی زندگیوں کو چھولے آئے رول قدس پاک خدا Erm اور ان کو اپنی قدرت سے بھر دیائے پاک خدا ان کو اپنے پاک روح سے بھر دیائے خدا اور جو کلام کا بھیجاج خدا اور زندگی کی ہر کامیابی ان کیوں پاک خدا اور اپنی جنگ کی حالت میں رہ کر پاک دار ہر جنگ پر فتح پائی یسو کے نام سے پاک دار بڑی برکت دیائے پاک دار ان کو چھولے آئے رول قدس پاک دار اپنے بیٹے بیٹیوں کو چھولے پاک دار اپنی قدرت سے چھولے آئے پاک دار اسی طریقے سے تو اس میں بھڑتے چلے جائیں اور تیرے نام کے جھنڈے کو اپنی زندگی میں سر بلند کرے آئے کیونکہ دنیا کے معبود تو محض بوت ہے میرے خداون نہ وہ سنتے نہ بولتے نہ دیکھتے نہ دعاوں کا جواب دیتے آئے خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو ہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے تو ہی قادر مطلق ہے تو ہی جلال کا بادشاہ ہے آئے خداون تو صادق الکول ہے تو انبیاء عظیم ہے تو نہائی تو مہربان ہے خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون ساری میڈیا کے لیے میں تیری برکت چاہتی آئے خداون اس چینل کے لیے خداون میں تیری برکت کو چاہتی آئے خداون دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کے لیے ان کے گھرانوں کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے پاک خداون میں تیری برکت کو چاہتی ہوں تیرا شکر کرتی ہیں خداون تیرے ہی میٹھے مقدس جلالی نام سے مانگ دیر پاتی ہوں آمین